دیوالی آنے والی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن دیوالی کا توہار آنے کو اور بازار میں خوبصورت خوبصورت دیئے سجانے کو دونوں تیار ہے لیکن کیا آپ کے من میں یہ خیال نہیں آیا کہ دلی جیسے مشہور شہر میں یہ دیپک آتے کہاں سے ہے اور انہیں کون بناتا ہے اور مٹی کا یہ سامان بنانے والے یہ لوگ آخر رہتے کہاں ہیں لوگوں کے گھر میں دیوالی کے دیپک روشن کرنے والے یہ لوگ کہیں دور دراز کے گاؤں میں نہیں بلکہ دلی میں ہی رہتے ہیں یہ ہے دلی کی کمھار کالونی جہاں بازاروں میں بکنے والی لاکھوں کی کلاکرتیاں آپ کو مٹی سے مورتی کی شکلے لیتے ہوئے مل جائے گی یہاں کے کمھار مٹی کے دیپک مٹ کے برطن سے لے کر مٹی کی تمام کلاکرتیاں بناتے ہیں ان کلاکرتیوں کی رنگائی پھتائے کا کام پریبار کے باقی صدر سے کرتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہیں کالونیوں میں رہنے والے کمھاروں کو نیشنل اوارڈ تک بھی ملا ہے اور اسے کے ساتھ شلپ گرو تک کا خطاب دھی مل چکا ہے دلی کے اتمنگر میں یہ کمھار کالونی سب سے بڑی کالونی ہے جبکہ یہ برطن بنتے ہیں پاس ہی کی وکاس کالونی میں کمھار کالونی میں تو بس برطنوں کی رنگائی پھتائے کا کام کیا جاتا ہے جو کی بہت دلچسپ ہوتا ہے ایک ساتھ رکھیں ان رنگ برنگے برطنوں اور کلاکرتیوں کے کارن یہ کالونی ہمیشہ سجی ہوئی دکھائی دے جائے گی آپ کو کمھار کالونی میں ہماری ملاقات پردان حری کشن جی سے ہوئی جو کی اس مٹی کے سب سے بہترین کالاکاروں میں سے ایک ہے راجے پروشکار میرا اس کے بعد 1988 کا سنسکرٹ اوڑ ملا پھر 90 میں نیسل اوڑ ملا پھر ایک اور کو سانتہ کمار اوڑ جو نے مدرازم میرے کو بولا کہ کراپٹورن کانسل اوڑ پھنڈیا نہ دیا اور اس کے بعد میں 2012 میں نیسل اوڑ ملا ناکھون کے اکار کی منیچر پورٹریٹ سے لے کر وشال مٹی کے کلاکرتیوں تک بنانے میں انہیں مہارت حاصل ہے اور یہی کارن ہے کہ انہیں تین بار نیسل اوڑ سے بھی نوازا جا چکا ہے اس کی کلاکرتیاں دیکھ کر بھی ہمیں کافی حیرانی ہوتی ہے کہ انہوں نے مٹی کے نہ صرف برطن بلکی تیکھے چاکھو اور اوجار بھی بنا ڈالے اور تو اور آپ کو بتا دیں کہ ہری کشن جی کی پتنی کو بھی مٹی کی وشال سرائی بینا کسی مشین کے سہایتہ سے بنانے کے لیے نیشنل اوڑ مل چکا ہے سالوں سے اس کلاک کو سنجو رکھے ان کمہاروں کی شکایت سرکار سے بس اتنی ہے کہ انہیں ابھی تک کوئی پولیوشن کم کرنے کے لیے تکنی کی سبیدھا نہیں دی گئی اس کلاک کو بچانے کے لیے واتورن کا نقصان ان کی مجبوری ہو چکی ہے برحال آپ کو ایک بات بتاؤں تو دیش ویدیش میں بھارت سے ہی یہ مٹی اور سیمریک کے خوبصورت کلاکرتیاں اور برطن بن کر جاتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ان کلاو کو سکھانے کے لیے انہی جگہوں سے کمار جاتے ہیں یہ گلیاں تو ہے آکرشک اور ان کالونیوں کو دکھانا ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ بڑے مہنس سے یہ کمار اندیوں کو بناتے ہیں اسی لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چائنیز بلگ کی بجائے اندیوں کا استعمال کریں تاکہ ہماری یہ ویراست بچی رہیں اور ان دو ویز سے ملنے والی ساری کی ساری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ابھی دکھ آپ نے ہمارا چینل لائک اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی جا کر آپ ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں آگے آنے والی اور بھی ویڈیوز کے لیے